هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فالقرآن یوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطاً اس قال لقومه اتعتون الفاہشتما سبقکم بها من احد من العالمین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ جَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محسس خواتین سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالی چھے قوموں کے حالات اور واقعات ہماری عبرت کے لئے بیان فرما رہا ہے تین قومیں جو عبراہیم علیہ السلام سے پہلے گزریں اور تین جو عبراہیم علیہ السلام کے بعد گزریں وہ تین قومیں جو عبراہیم علیہ السلام سے پہلے گزریں ان کے احوال ہمارے سامنے آگئے اب وہ تین قومیں جو عبراہیم علیہ السلام کے بعد آئیں فرمایا وَلْلُوتًا اور حضرتِ لُوت علیہ السلام اس قَالَ لِقَوْمِحِ حضرتِ لُوت علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے عراق سے فلسطین میں جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ دو بستیاں ہیں آمورہ اور صدوم کے نام سے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے لُوت علیہ السلام کو بات چھوڑ دیا کہ تم اس قوم کی اصلاح کی کوشش کرو اس قوم میں دو برائیاں تھی ایک شرق اور دوسرا ہم جنس پرستی کا جرم حضرتِ لُوت علیہ السلام نے بہت قوم کو سمجھایا لیکن کوئی ایک بھی گھرانا اس بستی کا وہ ایمان نہیں لیا یہاں تک حضرتِ لُوت علیہ السلام کی بیوی بھی منافقہ تھی اور وہ بھی قوم اس بدکار قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب نازل کیا سورہ کمر میں آتا ہے کہ پہلے تو ان کو اندہ کیا گیا اس کے بعد جس جگہ یہ قوم آباد تھی وہیں سے آتش فشاں پھٹا اور ان کی بستیاں اٹھ کر آسمان کی طرف گئیں وہ لٹکے گر گئیں اور اس کے بعد ایک تیز آنڈی چلی جس میں کنکریاں تھیں اور کنکریوں کے ذریعے سے ایک ایک مجرم کو ہلاک کیا گیا فرمایا وَاللُوتَنْ اور لُوتَ علیہ السلام اس قَالَ لِقَوْمِهِ یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ اَرے کیا تم ایسی بےہیائی کا ارتکاب کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو اس سے پہلے تمام جہان والوں میں کسی نے نہیں کی یہ جرم کسی نے نہیں کیا یہ خرابی تو جانروں میں بھی نہیں ہے تم نے یہ ہمجنس پرستی کا گناہ شروع کیا اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَطًا مِنْ تُونِ النِّسَا بے شک تم شہوت کے مارے آتے ہو مردوں پر اپنی عورتوں کو چھوڑ کر عورتوں کو چھوڑ کر بلان تم قوم مصرف ہو اور بلکہ تم وہ لوگوں جو حد سے گزرنے والے اس وقت بدقسمتی سے امریکہ اور یورپ میں اس جرم کو لیگل اور قانونی حیثیت دے دی گئی اسی وجہ سے وہ تہذیمیں تباہ ہو رہی ہیں ان کے تباہی میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہم تو خود بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود دنیا دار ہیں لیکن وہ قومیں تباہ ہو رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے جرائم کی ہے دو مردوں کے شادی ان کے ہاں جائز ہے اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے خراج اسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیم اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازخ پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا تو وہ تباہ ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ قوموں کی تباہی میں بھی کئی بہت بڑا عرصہ لگتا ہے بعض اوقات کئی سو سال لگ جاتے ہیں اور قوموں کے عروج میں بھی طویل عرصہ لگتا ہے لیکن گندگی کا اس وقت دھیر ہے یورپ کی وہ تہذیم جنسی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے فرمایا وما کانا جوابا قوم ہی اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا اللہ ان قالو مگر انہوں نے یہ کہا اخرجوہم من قریتکم ارے نکال دو لوت علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستیوں سے بے شک یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں تنزیہ انداز ہے یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں ان کا ہمارے درمیان کیا کام نکال دو ان کو اپنی بستی سے فَأَنْ جَيْنَاهُ بَأَحْلَهُ تو ہم نے بچا لیا لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ مرآتہ سپاہ ان کی بیوی کے قانت من الغابری وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے وَأَمْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان کے اوپر برسائی بارش پتھروں کی بارش فَنزُر بس اے نبی دیکھئے كَيْفَ قَانَ آقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ کہ کیا انجام ہوا مجرموں کا اب اس کے بعد پانچویں قوم قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام دو قبیلوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ایک مدین اور ایک اصحاب الاعقام ان کا اپنا تعلق مدین سے تھا مدین والوں کے بھائی تھے اس لیے مدین والوں کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے اخاہم شعیبہ لیکن دوسرا قبیلہ بھی اسی نسل کا تھا وہ تھا جنگل والے دونوں قوموں میں دونوں قبیلوں میں دو دو برائیاں تھی شر کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ناب طول میں کمی کرتے تھے اور مالی اعتبار سے دوسرے جرائم بھی کرتے تھے وہاں سے تجارتی کافلے گزرتے تھے مصر سے عراق جا رہے ہیں عراق سے مصر آ رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں اور شام سے یمن جا رہے ہیں یمن سے شام کی طرف آ رہے ہیں تو دو تجارتی شہروں کا سنگم تھا ان کا علاقہ یہ مکہ سے یہ بھی علاقہ شمال کی طرف فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شمال کی طرف یہ بستی بھی ان کی بستیاں موجود تھی دونوں قبیلوں کی یہاں پر مدین پر عذاب کا ذکر ہے مدین پر عذاب آیا زلزلے کے ذریعے سے اور جو جنگل والے تھے ان پر عذاب آیا ایک اندھیری والے دن کے ذریعے سے شدید ان کو گرمی لگی گھروں سے نکلے دیکھا کہ سامنے جنگل میں بڑی کالی گھٹا چائے ہوئی ہے کہا کہ بھارش ہوگی چلو بھاگو سب جنگل کی طرف بھاگے جب چل جنگل میں پہنچ گئے تو بجلی گری جنگل پر جنگل بھی جل گیا اور یہ قوم بھی اس بجلی سے جل گئی ان کا ذکر آئے گا آگے سورہ شورا میں یہاں پر ذکر ہے ایک قبیل مدین کا اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارے لئے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بحث دلیل آ چکی فَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِزَانِ پس ماب اور طول کو پورا پورا کرو ڈنڈی مت مارو بَلَا تَبْخَسُنْ نَاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو بَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ بَلَا تَقْوَدُو بِكُلِّ سِرَاطٍ اور ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو جو تجارتی راستے ہیں ان پر نہ بیٹھا کرو تُعِدُون کہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو لوٹ مار کرتے ہو وَتَسُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ اور جو ایمان لے آتا ہے اللہ کے راستے پر تو تم اسے اللہ کے راستے سے روکتے ہو وَتَبْغُونَ هَا اِبَجَا اور جو اللہ کا راستہ اس پر تم اس میں تم عیب ڈھونڈتے ہو اس پر اعتراضات کرتے ہو وَسْكُرُو اِسْكُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے فَقَسَّرَكُمْ تو اللہ نے تمہیں کسیل کر دیا وَنْزُرُو قَيْفَ قَانَ آَقِبَتُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو تو صحیح کہ کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا وَإِنْ قَانَ تُعَفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں سے ایک جماعت ہے کہ جو ایمان لائی ہے ان تعلیمات پر کہ جن کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وَتُعَفَتُلَّمْ يُوْمِنُوا اور تم میں سے ایک جماعت ہے جو ایمان نہیں لارہی ہے فَاسْبِرُو تُذْرَا انتظار کرو صبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے ایمان لانے والی اور یا ایمان نہ لانے والی وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ اللہ تبارک وطالعہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تقبر کیا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَاكَمِنْ قَرِيَتِنَا ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ضرور پلٹ آوگے لوٹوگے ہمارے راستے پر قَالَ أَوَلَوْكُمْ نَا كَارِحِينَ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کریں پھر بھی کہ ہم تمہارے راستے پر لوٹیں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَا اس صورت میں تو ہم نے اللہ تبارک وطالب پر جھوٹ باندھا اِن اُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے راستے میں تمہارا راستہ شرک کا راستہ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے تو گویا ہم نے اس صورت میں تو اللہ پر جھوٹ باندھا بَعْدَ اِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس جھوٹ سے اس شرک سے بچا لیا ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنَّا أُودَ فِيهَا ہمارے لئے ہرگز ممکن نہیں کہ ہم لوٹ سکیں تمہارے راستے میں اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا سبا اس کے کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْئِ الْعِلْمَا ہمارا رب چھایا ہوئے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے اَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہمارا بھروسہ اپنی استقامت پر نہیں ہے ہم تو کسی وقت بھی بٹک سکتے ہیں ہمارا سارا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ ہی ہمیں گمراہی سے اور شرق سے بچائے گا علاللہ تَوَكَّلْنَا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا رَبَّنَ افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ اے رب ہمارے تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ بانت خیر الفاتحی اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شُوَعِبًا اگر تم نے حضرت شعب علیہ السلام کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو پھر تم بے شک ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے مت پیروی کرو ان کی ورنہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے فَخَذَتْتُمُ الرَّجْوَا تو انہیں آن پکڑا زلزل لینے فَأَسْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ ہو گئے اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے اللَّذِينَ قَذَّبُوا شُوَعِبًا وہ لوگ جنہوں نے شعب علیہ السلام کو جھتلایا تھا کہ اللَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں پر کبھی آباد تھے ہی نہیں ایسے ان کی بستیاں ویران ہوئیں اور جن لوگوں نے حضرت شعب علیہ السلام کو جھتلایا تھا قَانُهُمُ الْخَاسِرِينَ وہی ہو گئے نقصان اٹھانے والے فَتَوَلَّا لَهُمْ تو حضرت شعب علیہ السلام ان کی لاشوں کے پاس سے گزرے وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَخْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي اور کہا کہ میری قوم کے لوگو دیکھو میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دی اب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں ہمارے ہاں اہلِ علم کی دو آرہاں ہیں ایک رائے ہے کہ نہیں سنتے اور ایک رائے ہے کہ سنتے ہیں کیسے سنتے ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے شہداء زندہ ہے کیسے زندہ ہیں اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے کسی دعا کو پورا نہیں کر سکتے وہ تو تمہاری دعاوں کے محتاج ہیں لیکن سنتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں وہ ان آیتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کیوں حضرت سالح اور حضرت شویب اپنی برباد ہونے والی قوم کی لاشوں کے پاس گئے اور جا کے ان سے خطاب کیا اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن جو ستر بدبخت مارے گئے تھے ان کی لاشوں سے جا کے خطاب کیا تھا آپ بھی قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تم پر سلام ہو اے قبرو والو یغفر اللہ لنا و لکم اللہ ہمیں بھی معاف کرے اللہ تمہیں بھی معاف کرے تو یہ نہ سمجھے کہ انسان مر کے بلکل ختم ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر سینس ہوتی ہے یہی بجاہ ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے تو فرمایا کہ حضرت شعب علیہ السلام اپنے قوم کی جو لاشتی ان کے پاس سے گزرے بقالا اور ان سے خطاب کیا یا قوم لقد ابلختکم بسالات ربی کہا کہ میری قوم کے لوگوں میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اب میں کافر قوم کے حال پر کیسے افسوس کروں افسوس تو ہے ورنہ کیوں گئے ان کی لاشوں کے پاس چلے جاتے بستی کو چھوڑ کر افسوس تو ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں کرتا رسول کو افسوس تو ہوتا ہے کہ میری قوم ایمان کیوں نہیں لائی وما ارسلنا فی قریت من نبی اور ہم نے کسی بھی بستی میں نبی نہیں بھیجے مگر ہم نے بستی والوں کی پکڑ کی کچھ سختیوں کے ذریعے سے اور تکلیفوں کے ذریعے سے کیوں لعلہم یزرعون تاکہ وہ گرگڑا ہے انسان اللہ کو کب یاد کرتا ہے جب تکلیف آتی ہے اچھے حالات ہوں تو عیش میں یاد خدا نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا تھا تو قوم پر کوئی نہ کوئی مصیبتیں بھیجتا تھا یہ مصیبتیں ایک قسم کی رحمت ہوتی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے قوم غفلت سے نکلے اللہ کے طرح متوجہ ہو نبی کی بات کو سنیں سمہ بدلنا مکان سییت الحسنہ اور پھر جب قومیں ٹس سے مسنی ہوئیں انہوں نے تکالیف کا کوئی اثر نہیں لیا تو پھر ہم نے بدل دیا برائی کو اچھائی کے ساتھ تکلیفیں ختم کر دی اور پھر کچھ بھلائیاں ان کو دے دی بلکل اسی طرح جیسے میں نے ارس کیا تھا سورہ انام میں کہ جب آپ نے بکرے کو زبا کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ اسے پانی بھی دکھاتے ہیں چارہ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ اب اس نے جانا ہے لہذا جو کھانا پیرے کھالے اسی طریقے پر پھر اللہ نے کہا کہ اب یہ قوم بحث ہے ہم نے اسے کیسے کیسے تکلیفیں دیں پھر بھی یہ نہیں گڑ گڑ آئے ان پر اکہ تاری نہیں ہوگی تو ہم نے بدل دیا برائی کو اچھائی کے ساتھ حتی آفو اب یہاں تک کہ وہ خوب حد سے بڑھنے لگے اللہ کی نافرمانیم بقالو اور کہنے لگے ارے ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح سے کبھی تکلیفیں پہنچی ہیں اور کبھی خوشیاں ملی ہیں یہ تو کبھی گھر میں کبھی سردی ہوتی رہتی ہے فَخَزْنَاهُمْ بَخْتَتَنَ تو پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا وَهُمْ لَا يَشْقُرُونَ اور انہیں شعور تک نہیں تھا اچانک اللہ کی آفت آئی وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے وَتَّقَوْا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے اللہ نہیں چاہتا کہ قومِ حلاق ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الفاظ کیا ہے ارے کاش کہ یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ ہم یقیناً ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں برکتیں کھول دیتے بلیکن قذبو بدلسیبو نے جھٹلایا فَاخَذْنَاهُمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ تو ہم نے ان کو پکڑا ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اب اس کے بعد ہمارا ذکر ہے فرمایا اَفَأَمِنَا أَهْلُ الْقُرَى اب اس وقت جو بستیوں والے دنیا میں موجود ہیں کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں اَنْ يَاتِيَهُمْ بَا سُنَا بَيَاتًا کہ ان پر ہماری پکڑ آجائے رات و رات وَهُمْ نَائِبُونَ اور وہ سو رہے ہوں اب اَمِنَا أَهْلُ الْقُرَى کیا بستیوں والے امن میں ہیں اَنْ يَاتِيَهُمْ بَا سُنَا ذُحَن کہ ان پر ہماری پکڑ آجائے دن چڑھے جیسے زلدل آیا تھا کشمیر میں دن چڑھے نو بجے کا ٹائم تھا اور کیسا تَبَحَكُنْ زلدل آیا تو کیا بستیوں والے امن میں ہیں کہ ان پر ہماری پکڑ آجائے دن کے وقت وَهُمْ يَلْعَبُونَ اور جبکہ وہ کھیل رہے ہوں تفریح میں لگے ہوئے ہوں اَفَأَمِنُوا مَقْرَ اللَّهُ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے امن میں ہیں فَلَا يَأْمَنُوا مَقْرَ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے امن میں نہیں ہیں بے فکر نہیں ہیں لیکن وہی لوگ جو خسارے میں جانے والے ہیں اَوَلَمْ يَهْدَ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اور کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین والوں کے بعد اس زمین کے وارث بنے ان کی ہدایت کے لیے یہ حقیقت کافی نہیں ہے اَلَّوْ نَشَاءُ أَسَبْنَاهُمْ بِزْنُوبِهِ کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی قوم نوح قوم خود قوم سمود قوم لوت اور قوم شعب کے ساتھ تو جو لوگ بعد میں اب وارث بنے ہیں کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ اور ہم ان کے دلوں پر مور کر دیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہ وہ بات کو سننے نہ سکیں تِلْقَ الْقُرَاءَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِهَا اے نبی یہ ہیں وہ بستیاں کہ ہم نے ان کی خبریں آپ پر بیان کی ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے وحثِ تعلیمات کے ساتھ فَمَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا قَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ تو وہ نہ تھے ایمان لانے والے اس پر جس کو وہ پہلے جھتلا چکے تھے قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْقَافِرِينَ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی مہور کر دیتا ہے کافروں کے دل پر وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ اور ہم نے ان میں سے اکثر کو اہد پر نہیں پایا کون سا اہد اس اہد کا ذکر ہی سور مبارکہ میں آئے گا اہدِ الَسْت جس میں ہماری روح اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر یہ بادہ کر چکی ہے اعلان کر چکی ہے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں اس اہد کی وجہ سے توحید کا تصور ہماری رگو پے میں ہے ہمارے باطن میں توحید سرائیت کیے ہوئے ہیں جب بھی توحید کی باتیں آتی ہیں ہمارے دل کے تاہر چھڑ جاتے ہیں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ بات یہی صحیح شرک کے لیے ترہ ترہ کے مثالیں اور ترہ ترہ کے واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں توحید کا مضمون بڑا سادہ اور ہمارے لیے پہلے سے ہی جو ہے وہ معنوس ہے پہلے سے ہمارے ہم اس سے عاشنا ہے تو فرمایا کہ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحَدْ ہم نے ان میں سے اکثر کو اس اہد ربوبیت پر اس اہد تحوید پر نہیں پایا وَإِمْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نہیں پایا لیکن فاسق اب اس کے بعد چھتی قوم کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ پانچ قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کچھ تفسر آیا ان قوموں کے احوال پر مجموعی طور پر اب چھتی قوم کا ذکر یعنی آل فیرون کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلالدن سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں پانچ سو پچپن آیتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں پھر ان کے واقعات کے بھی دو ادوار بیان ہوتے ہیں ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد جو صورتیں اللہ کے رسول پر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں جیسے سورہ بکرہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات ہیں جو ان کی ہجرت کے بعد پیش آئے سہرہ سینہ میں منو سلوہ کا نزول بادنوں کا سایا اور مکی دور میں ہجرت سے پہلے حضرت موسیٰ کے وہ واقعات آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے آئے فیرون کے ساتھ کشمکش ہجرت کے دوران تو فیرون ہلاک اور برباد ہو گیا تھا فرمایا سُمَّ بَعَسْنَ مِن بَعَدِهِمْ مُوسَى بِعَيَاتِنَ اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف فَزْظُلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ان موڈزات کے ساتھ ظلم کیا کیا ظلم کیا ابھی تفصیل آرہی ہے موڈزے کیا تھے ظلم کیا کیا تفصیل آرہی ہے فَنظُرْ قَيْفَقَانَ آَاكِبَتُ الْمُفْسِدِينَ تو اے نبی دیکھئے کہ کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے يَا فِرَوْنَ اَفِرْعَوْنَ اِنِّي رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں حقیقن علا اور اس بات پر قائم ہوں قَلْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہوں گا مگر وہی جو حق ہے قَدْ جَيْتُكُمْ بِبَيِّنَةِمْ مِنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بحض نشانی لے کر آیا ہوں فَأَرْسِلْ مَائِيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ تو اے فیرون میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دو اور بھی بہت ساری دعوت دی ہے یہاں تفصیل نہیں ہے ذرا اختصار ہے بعد میں فیرون کے ساتھ ان کا طویل مقالمہ بھی نقل ہوگا قَالَ إِنْ كُنْتَ جَيْتَوِي آیَتِمْ فیرون نے کہا کہ موسیٰ اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو فاتح بہا اس کو پیش کرو إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو فَعَلْقَ عَسَىٰ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈھالا فَإِذَاهِيَ سُوبَانُ مُّبِينَ تو وہ اچانک ہو گیا بڑا واضح ازدہ یہ تھا انزار نبیوں کے دو کام ہوتے ہیں ایک انزار اور ایک تفشیر یہ ڈرانے والا مورزہ تھا ایک دم فیرون دیکھ کے ڈر گیا وَنَزَا يَدَهُ اور اپنا ہاتھ اپنے گربان سے نکالا فَإِذَاهِيَ بَيْذَاءُ لِلنَّازِرِي تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا یہ چمک انسان کو اچھی لگتی ہے یہ تھی تفشیر تو دو مورزہ فیرون کو دکھائے ایک کے ذریعے اس کو ڈر آیا اور ایک کے ذریعے سے اس کو خوشکن منظر دکھایا اَقُولُ قَوْلِ حَادَا بَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي بَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ